خان یوسف نے اس کے سر سے کئی کڑکتے نوٹ وارکر ملازموں میں بانٹے ان کی دلی مراد برائی تھی وارث وہ بھی خان زادہ سے ان کی برسوں کی خواہش پوری ہو رہی تھی خانی بیگم نے اس کے پاس ایک ملازمہ کو بھیج دیا اور مستقل اس کے پاس رہنے کی ہدایت کی پریحان خاموشی اور حیرت سے سب دیکھتی رہے اس بار وہ حدیر کی خاطر چپ رہی ورنہ دل میں چل رہا تھا کہ کہہ دے اگر پہلے اس کی طبیعت پر انسان سمجھ کر ہی چیک اپ کروالیا ہوتا تو یہ خوشی پہلے ہی مل جاتی ہوں خان زادہ اس کا تفصیلی ہسپٹل سے چیک اپ کروالا آیا تھا ڈاکٹر نے اسے آئرن کی کافی کمی بتائی اس کا ایچ پی لیول بھی کام تھا اس کا ٹویٹمنٹ جاری رہنا تھا دودھ فروٹس اور خانی بیگم اب اپنی نگرانی میں سب کچھ اسے بھیجواتی تھی اس کے لیے اتنا بہت تھا کہ حدیر خوش ہے وہ بھی خوش ہو گئی دل چاہتا تو تھا کہ باہر سب کے پاس دل چاہتا تو باہر سب کے پاس تھوڑی دیر کے لیے جا کر بیٹھ جاتی تھی ورنہ کمرے کی بیک سائیڈ میں بنے لون میں ہی بیٹھی رہتی اسے اب کوئی روک ٹوک نہیں کرتا تھا اس نے اتنے وقت بعد میرا اور ریما سے بات کی اس کے لیے وہ خوش تھی پوشنے پر پتا چلا منال کافی بیمار ہو گئی تھی اس لیے اس کو اس کے باپ نے ملائشیا اس کی بہن کے پاس بھیج دیا شاید حاسم خان کی بیٹی کی وجہ سے اپنے خاندان میں کافی بدنامی جھیل چکا تھا وہ وہ مطمئن ہوئی فیلحال اتنا بہت تھا اس کے لیے حویلی میں اب بھی وہ بس گل جان کے ساتھ زیادہ باتیں کرتی تھی ان کا لباس اب حالت اب ان کا لباس اور حالت کافی بہتر تھی عادت نہیں تھی نا بیٹھے رہنے کی عادت نہیں تھی بیٹھے رہنے کی مگر خاندان اب ان کو کام کرتا دیکھ کر بھڑک اٹھتا پریہان کے پاس آ جاتی کبھی مومنہ کا خیال رکھتی ہیں پھر کمرے میں ریسٹ کر لیتی ہیں یکتم فاری ہو جانے پر بولائی بولائی پھرتی تھی پریہان ان کی حالت پر کھل کھلاتی رہ جاتی اور وہ خاندان کے شکایات لگاتی جاتی تھی اب کام کرنا برا نہیں لگتا کم سے کم مصروف ہی رہنے دو وہ خاندان کو خف کی جاتی ہیں تو لہجے میں مان اور محبت ہوتی میرے بچوں کو پالیے گا بس پریہان تو اپنا خیال رکھ نہیں سکتی ان کا کیا خیال رکھے گی وہ ناک چڑھا کر بولتا پریہان کی گھوریاں نظر انداز کر دیتا اس معاملے میں وہ پریہان کی سنے بغیر اپنی مرضی سے اس کا خیال رکھ رہا تھا اس وقت پریہان اکیلی بیٹی دھوپ کا مزہ لے رہی تھی گل جان کچھ دیر پہلے اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی تھی خان زادہ مردان خانے میں ایک طرف بیٹھا عدب خان سے بحروس خان کے معاملے پر بات کر رہا تھا خان جی پرویس کا موبائل میرے پاس تھا اس کی سیکیورٹی ہٹوا کر ڈیٹا نکلوا لیا ہے کسی خان صاحب سے رابطے میں رہتا تھا خان زوار صاحب اور سردار صاحب پر حملہ بھی اسی نے کیا تھا اور آپ پر بھی مگر سارے ریکارڈ میں یہ بات کہیں واضح نہیں کہ وہ خان صاحب کون ہے عدب خان کے بتائی تفصیل پر وہ بھی الجا تھا بحروس خان پر شک تھا مگر اس بات کا ثبوت کہیں نہیں تھا تو پتا کرونا عدب خان پرویس اس سے ملتا تھا کہاں آتا جاتا تھا میں مزید نہیں لٹکا سکتا یہ معاملہ اسے قانونی طور پر یہ حل کرنا چاہتا ہوں خان زادہ نے سکتی سے کہا اسے جلد از جلد ثبوت چاہیے تھا اور وہ اس بار یہ قصہ ختم کر دینا چاہتا تھا عدب خان کو مزید کچھ ہدایات دے کر کال کارٹ دی پلوشے سے شادی کا بھی پوچھنا تھا وہ یہ بات اسے سامنے بیٹھ کر کرنا چاہ رہا تھا مگر اس کا آنا یا خان زادہ کا شہر جانا ممکن نہیں تھا اس لئے کال پر ہی دو ٹوک پوچھ لیا پلوشے شادی کے لئے متضب زب تھی خان زادہ کو یہی بہتر لگا کہ ابھی شادی نہ کی جائے پریہان کا خیال آنے پر اپنے کمرے کی طرف بڑا لنچ کروا کر گیا تھا اب جانے کیا کر رہی تھی کمرے میں ہمیشہ کی طرح وہ موجود ہی نہیں تھی بس زید دوتی کمرے میں رہنا ہے مگر کمرے میں ٹکتی نہیں ہے وہ نفی میں سر ہی لاکر بڑھ بڑھ آیا گلاس ڈور سے باہر جھانکا تو سامنے چیئر پر پیر سمیٹ کر بیٹھی جاتی دھوپ کو تکتے کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی وہ اسے یوں اکیلہ بیٹھے دیکھ آگے بڑا برا لگتا تھا اس کا یوں اکیلے بیٹھے رہنا اسے مگر اب وہ اچانک سب سے گھل مل جائے یہ بھی ممکن نہیں تھا اس کے پیچھے سب اس کے ساتھ کیسے رہے یہ بھی پتا چل چکا تھا اسے اس کے بعد زد کرنا مناسب نہیں لگا اسے پریہان دھوپ جا رہی ہے اب اندر آ جاؤ اس کے سامنے آتے ہی لبوں پر نر مسکرہت سجاتے وہ بولا خیال نہیں رہا وہ پیر نیچے اتار کر جوتے ایک ہاتھ میں پکڑ کر خان زادہ کے سامنے بازو پھیلا گئے وہ آپ کو اچھا لگتا تھا نا اپنی مرضی سے مرضی کی منزل تک لے جانا وہ بازو پھیلا ہے اسے یاد دلا رہی تھی پہلے وہ حیران ہوا پھر ہس کر آگے بڑھتے اسے بازو میں اٹھاتا اندر لے گیا مجھے اب بھی اچھا لگتا ہے کمرے میں لے جا کر اسے بستر پر بٹھاتے وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تو پریہان اس کی بات پر مسکرائی تھی حدیر ایک بات پوچھوں پریہان نے اسے مخاطب کیا تو وہ سر ہیلا گیا گلاس ڈور بند کر کے پردے برابر کیا اور کمرے کی لائٹ سون کرتا وہ اس کے پاس آن بیٹھا سب لوگ واریس کے لئے خوش ہو رہے ہیں اگر بیٹی ہوئی تو اس نے دماغ میں مچلتا سوال پوچھا ہم ویٹ کر لیں گے واریس اگلی بار سہی وہ سنجید کی سے بولا آنکھوں میں شریر چمک تھی اگلی بار بھی نہ ہوا تو پریہان کو فکر ستائی تو اس سے اگلی بار تو اس سے اگلی بار ویٹ کرتے رہیں گے جب تک واریس نہیں آتا کوشش جاری رہے گی وہ سنجید کی سے بولا تو ہونٹوں کے کناروں پر مسکان مچل رہی تھی اس کی بات پر پریہان کی آنکھیں پھیلی بیٹیاں تو مجھے بہت پیاری لگتی ہیں چاہے جتنی ہو جائے بس ایک بیٹا ہونا ضروری ہے وہ سکون سے بولتا بیٹ کراؤن سے ٹیٹ لگا گیا مجھے اس سب میس سے دور رکھیں واریس واتیور چاہیے میں اپنی بیٹی کو لے کر ناراض ہو کر چلی جاؤں گی اس کی بات پر وہ آنکھیں دکھاتا سیدھا ہوا تو وہ بات بدل گئے ایسا کریں سوچ بدلیں بیٹی کوئی واریس سمجھ لینا وہ کیا ہوتا ہے سردار یا خان صاحب بلا بلا ہماری بیٹی ہوگی تو اس کو سردار نہیں بنا دیں گے وہ سب فیصلے کرے گی اور سب کو سنبھالے گی پریہان کی بچ کرنا باتوں پر وہ کہکاہ لگا کر ایسا تم پاگل ہو پریہان یہ بتاؤ کیا تمہاری پوروہ سے بات ہوتی ہے خان زیادہ نے یک دم خیال آنے پر سرسری سا پوچھا نکاح تو کروا چکا تھا ابھی پریہان کو نہیں بتایا تھا نہ وہ پوچھ رہی تھی یعنی لاعلم تھی ہاں ہوتی ہے مگر اب بہت کم ہوتی ہے حدیر کیا میں کچھ دن آنی کے پاس لگاؤں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی پوروہ بھی بہت چپ چپ سی ہو گئی ہے ناراض ہوگی مجھ سے ذکر چل ہی نکلا تھا تو وہ بھی پوچھنے لگی اب تو جانا مشکل بھی نہیں تھا پریہان بس کچھ دن باقی ہے پلوشے کا نکاح سر پر ہے اور میں پہلے ہی سوچ چکا ہوں تمہاری آنی اور پوروہ کو بھی انویٹیشن دوں گا ان فیکٹ ڈرائیور بھیج دیں گے کیا کہتی ہو وہ اس کے سر پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر گھرمائش پہنچ جانے کی کوشش کرتا بولا مجھے جانا ہے حدیر نکاح میں آ جاؤں گی بس تین چار دن رہوں گی میرا جانا الگ بات ہے میں فرنڈز سے بھی مل لوں گی میرا اور ریما سے تو میں بات کرنا بھی چھوڑ چکی ہوں وہ بھی ناراض ہو رہی تھی وہ اپنی بات پر اٹک چکی تھی وہ پوروہ کا پوچھ کر ہی پچھتایا تھا نہیں بھئی بعد میں چلی جانا کبھی چاہو تو انوائٹ کر لو فرنڈز کو بھی میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر ایک دن بھی وہ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتا بولا تھا میرا نہیں آتی یہاں پہلے بھی نہیں آئی تھی وہ مو بنا کر بولی بہت منانے پر بھی حویلی آنے پر بار بار معذرت کر لیتی ہے اچھا پلوشے کے نکاح کے بعد خود لے جاؤں گا میں تمہیں وہ بات ختم کر گیا تو وہ سٹ پٹ آئی میں بات کر رہی ہوں اور میں بات ختم کر چکا ہوں نا وہ صبح کے قریب سویا تھا آنکھ کھلی تو آنکھیں مسلتا اٹھ کر بیٹھا کمرے میں اب بھی اندھیرہ سچایا ہوا تھا اٹھ کر پردے ہٹ آئے تو باہر دن پورے اروج پر تھا اس نے پلٹ کر ٹائم دیکھا تو دن کے دو بج رہے تھے بالوں میں ہاتھ چلا تھا فریش ہونے چلا گیا گرم پانی سے شاور لے کر اچھا خاصا فریش محسوس ہو رہا تھا جینز پر بلو ٹی شٹ پہنے وہ بال برش کر کے ویسے ہی نم چھوڑے موبائل چیک کر تھا باہر نکلا آج یونیورسٹی نہیں آ پایا یار آنکھ نہیں کھلی پتہ نہیں کیوں بیزاری سے اہمر کے ساتھ کال پر بات کرتے کچن میں جا کر اپنے لئے کافی دیا کرنے لگا فریش سے فروزن کباب اور مچھلی نکال کر تلے اور پلیٹ میں رکھ کر کیچپ وغیرہ ڈال کر ٹریٹ تیار کیا کافی کا بہاپ اڑاتا مگ رکھا لاؤنج میں آ کر بیٹھا زید چوا آئیرا کی کالز آ رہی تھی مسلسل میری طبیہ ٹھیک نہیں ہے پھر بات ہوگی اسے میسیج بھیج کر موبائل رکھ دیا دروازہ کھلنے کے آواز پر چونک کر گردن گھمائی تو یکتم رات کا واقعہ یاد آیا وہ رات والے گھلیے میں کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی رونی صورت اور بھیگی آنکھیں اس کے جبڑے بھیج گئے موٹ خراب ہو گیا یکتم آو کھانا کھاؤ اس نے مروت نبھاتے ہوئے کا آنی کے گھر جانا وہ صدمے میں گھیری ہوئی تھی آنی رات کو پاس تھی صبح اٹھی تو وہ سب قائب تھے صبح سے دس بار کمرے سے نکل کر آئی تھی اسے تو لگا تھا کہ سب جا چکی ہیں کھٹ پٹ کی آواز پر بھی ڈر کر چھپتے چھپتے نکلی تھی باہر جانے کون آ گیا تھا مگر سامنے رات والا مغرور لڑکا نقصک ستایا اور کھانا لیے بیٹا تھا تمہاری آنی کو ضرورت ہوتی تمہاری تو یوں رات کے دوسرے پیر میرے سر پر پھینک کرنا جاتی تمہیں چھپ چھپ یہاں آ کر بیٹھو اور کھانا کھاؤ تم بھوک سے مری تو میں بھی دوسرے کمرے میں دفن کر دوں گا چھپ چھپ تمہیں وہ کاردر لہجے میں بولا تو پروا کا حلق خوش ہوا کہاں موسیٰ اور حدیر جیسے نرم لہجوں والے اور مسکرا کر بات کرنے والے لوگ کہاں یہ شکل میں موسیٰ سے ہی ملتا جلتا تھا مگر مزاد ساتھ میں آسمان پر وہ چل کر اس کے سائیڈ والے سوفے پر بیٹھی نظر ٹری پر پڑی تو مو اتر گیا نہ روٹی نہ نان خالی مچھلی اور شامی کباب وہ جا کر کچن سے ایک اور پلیٹ لائیا اور اسے پلیٹ میں مچھلی کا ایک بڑا پیس اور دو تین کباب رکھ کر دیا فورک اور نائف بھی رکھ دی موبائل پر پھر سے کال آ رہی تھی صرف یہ کیسے وہ ڈرتے ڈرتے بول رہی تھی اس کی کھا جانے والی نظروں پر چپ ہو گئی اب آواز نہ آئے تمہاری موبائل کے سپیکر پر ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں غصے سے وہ سے وارن کر گیا پوروہ چپ چاپ کیچپ نکال کر کباب کھانے لگی عیسیٰ احمر بتا رہا تھا آپ کی طبیعت خراب ہے میں آ رہی ہوں آپ کے پاس اور پلیز منع نہیں کرنا بس دیکھ لوں گی تو چلی جاؤں گی آئرہ کال پر بے چینی سے بول رہی تھی اس نے بوکھلا کر سامنے بیٹھی پوروہ کو دیکھا جو کھانے میں مگن تھی وہ کم سے کم اپنے اس عجیب اچانک نکاح کا آئرہ یا کسی کو بھی نہیں بتانا چاہ رہا تھا آئرہ ایکچلی میں معذرت کرنا چاہیے مگر وہ درمیان میں بات کارٹ کے no more excuses پلیز بس دیکھ کر اتمنان ہو جائے گا ایسے تو فکر مند رہوں گی پلیز عیسیٰ اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تو وہ خاموش ہو گیا آج وہ اکیلا نہیں تھا آئرہ بھی جائے تو کیا فرق بڑھتا تھا پور سوچ نظروں سے پروا کو دیکھا جو اب اپنی پلیٹ میں فش کا پیس اس کی پلیٹ میں رکھ رہی تھی نکال کر اس نے ہامی بھر لی فائن آجا وہ اجازت دے کر کال کارٹ کیا سر جھٹکتا کھانے کی طرف متوجہ ہوا تو جھٹکا لگا وہ مچھلی اس کے پاس رکھ کر کباب اپنی پلیٹ میں جمع کی ایک کھانے میں مصروف تھی اور کا دماغ گھما میں نے کب اجازت دی کہ تم یہ ایکسچینج کر سکتی ہو کچھ زیادہ معصوم نہیں بن گئی تم دانت کچھ کچھا کر اسے دیکھا وہ فورک میٹ کا کباب کا پیس کیچپ پر ٹچ کرتے اسے دیکھنے لگی وہ چپ ہوا تو موں میں ڈال لیا عیسیٰ کا صبر جواب دی رہا تھا جاؤ کمرے میں اور وہیں رہنا میرے گیس تھا رہے ہیں ان کے جانے سے پہلے کمرے سے مت نکلنا تو اسے پلیٹ چھین کر وہ بولا بچے کچھے کباب اپنی پلیٹ میں ڈالتا پھر سے مچھلی کا پیس کر کر اسے پکڑایا اور کمرے کی طرف اشارہ کیا وہ سر جھکایا اچھے بچوں کی طرح پلیٹ تھامے وہاں سے چلی گئی عیسیٰ نے کباب کا ٹکڑا موں میں رکھا تو اس کا موٹ قراب ہوا سب تھنڈا ہو چکا تھا اٹھ کر ٹرے کچھن میں لے جا کر پٹکا پلیٹ ویسے ہی فریج میں رکھی کافی کا مگ سنگ میں زور سے پٹک کر پھینکا اور فریج سے سیب نکال کر کھاتا لاؤنج میں جا کر اب بیٹھ گیا تھا عیسیٰ سنجید کی سے بیٹھا تھا آئیرہ بھی آئی ہوئی تھی احمر اور حسن بھی میں خود آ رہی تھی یہ دو الگ سے پروگرام بنا کر آئے ہیں آئیرہ نے اسے وضاحت دیتے ہوئے ہاتھ میں تھاما براؤن کیک کا ڈبا ٹیبل پر رکھا ظاہر ہے تمہیں فکر تھی پھر ہمارا تو جگری یار ہے احمر نے جب بتایا ہم تب ہی نکلے تھے حسن اس کی وضاحت پر خامخہ ناک چڑھا کر بولا اچھا چائے پی ہو گیا کافی ساتھ آئے تھے یہاں آ کر بحث کرتے عیسیٰ کو بچہ سمجھ رہے تھے وہ اتنا پاگل بھی نہیں تھا کیا یار اچھ تکلف کیوں کر رہا ہے پیزا لائے گرمہ گرم لنچ نہیں کیا عوام نے مل کر کرتے ہیں نا احمر نے پیزا کے ڈبوں کی طرف اشارہ کیا اور بولا اوکے پھر جا کر برطن لیا کافی بنانی ہو تو بنا لینا وہ سوفے پر پھیل کر بیٹھتا کمدے اچھکا گیا میں لے آتی ہوں اور یہ فریج میں بھی رکھ دوں آئیرا نے اٹھ کر کیک کا ڈبا اٹھا کر پوچھا عیسیٰ سر ہلا گیا سامنے ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی ڈال کر گلاس موں سے لگاتا وہ چونگ گیا پروا کمرے کا دروازہ کھول کر نکل رہی تھی بینا شال تو پٹا لیے اسی لاپرواہ ہلیے میں عیسیٰ کا دماغ جن جنا اٹھا یہ کون ہے آئیرا بھی متوجہ ہو چکی تھی اہمر اور حسن کا موں کھول گیا تھا عیسیٰ کے اپارٹمنٹ میں لڑکی دیکھ کر یہ انوکھا واقعہ درپیش آیا تھا وہ میں پانی پرواہ سامنے گھور تھی نظروں والے عیسیٰ کو دیکھ کر وضاحت دینے لگی جب اس نے وہی گلاس پرواہ کی جانب کھینچ کر مارا گلاس دیوار سے ٹکراتا ٹوٹ کر بکرا پرواہ کی زوردار چیخ برامہ دوئی اہمر اور حسن بے ساکتہ کھڑے ہوئے گھبرات وائرہ بھی گئی تھی کمرے میں دفع ہو جاؤ عیسیٰ کی دھاٹ پر وہ ڈر کر واپس کمرے میں بند ہو گئی باقی تینوں کی سوالیاں نظر اس پر جمی تھی اس کا چہرہ سرک ہو رہا تھا کزن ہے وہ میری کھولتے دماغ کو کابو میں کرتے وہ بس اتنا ہی بولا تھا تو یار اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیاب آتی پانی پینے آئی تھی نا حسن نے اس کے غصے پر حیرت سے کہا ہم کھا جاتے کیا اس کو گلاس لگ جاتا اسے تو اہمر نے بھی سر جھٹا کر خفقی سے کہا آئرہ خاموش تھی پرواہ کو اچھے سے دیکھا تھا وہ نازک سی اور کچھ زیادہ حسین لڑکی تھی عیسیٰ کی چاہے کزن تھی مگر اس کے پاس کب سے اور کیوں تھی کھٹک گئی تھی وہ ہمارے یہاں لڑکیاں غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی ہمارے یہاں لڑکیاں غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی وہ نہیں جانتی تھی تم دو بھی آ رہے ہو ورنہ باہر نہ آتی ناو لیور وہ سرد لہجے میں بولا تو آئرہ کو لگا اسے جتا رہا ہے اپنی کزن کا اپنے دوستوں کے سامنے آنا بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا اسے وہ خاموشی سے جا کر پلیٹس لے آئی اہمر اور حسن بھی خاموش ہو گئے تھے عیسہ لب بھینچے بیٹا رہا کیا اندر دیا ہوں تمہاری کزن کو آئرہ نے پیزا کے کچھ سلائس پلیٹ میں رکھ کر سوال کیا جانے کیوں وہ ایک پار قریب سے اسے دیکھنا چاہ رہی تھی نہیں بعد میں دے دوں گا میں تم لوگ کھاؤ بس وہ فوراں انکار کر گیا تو آئرہ سنجید کی سے اسے دیکھنے لگی مجھ سے بھی پردہ ہے کیا اس کا آئرہ نے موں بنایا تھا شاٹ اپ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولتا روک پھیر گیا جتنی دیر وہ وہاں بیٹھے رہے آئرہ کا دماغ اس کی کزن میں ہی اٹکا رہا تھا